بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے تھے ایک دن خلافت معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو پہل کے وقت تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنے چہرے مبارک و لپیٹا ہوا تھا اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں موجود تھے اور آپ کی دونوں صحفزادیاں حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا ابو بکر ذرا لوگوں کو ہٹا دیجئے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہاں کوئی غیر نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا حجرت کا حکم مل گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بشارت دے کس مبارک سفر میں وہ بھی ساتھ ہوں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ دونوں نے مل کر سامان سفر درست کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب رفیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لے کر روانہ ہو گئے مدینہ منورہ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حرص رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو رفی رضی اللہ عنہ کو مکہ مزمہ بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو لے آئیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر ان کے صحب زادے حضرت عبداللہ بن عبی بکر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ محترمہ اور دونوں بہنوں حضرت اسمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس اونٹ پر سوار تھیں وہ راستے میں بھاگ نکلا آپ کی والدہ بے قرار ہو گئیں بہت دور جا کر اونٹ کو روکا گیا اس طرح یہ چھوٹا سا کافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نوے اور اس کے آس پاس کے مکانات بنوا رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بنو حارس بن خزرج کے محلے میں پہنچیں اور ساتھ آٹھ ماہ تک اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہیں اس دوران آپ علیل ہو گئیں جب آپ بیماری سے شفایاب ہوئیں تو آپ کے والد محترم حضرت ابو فکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو گھر بلوال ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس مہر ادا کرنے کے لئے رقم نہیں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گسارش کے آپ میری دولت قبول فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قبول فرمائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر مہر کی رقم بھیجوا دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جس سادگیہ سے ہوا تھا آپ کی رخصتی بھی اسے سادگیہ سے ہوئے جب انصار کی خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لینے کے لئے آپ کے گھر پہنچیں تو والدہ نے آواز دی وہ آئے تو مو دھلوا کر بات سوارنے اور اس کے کمرے میں لے گئیں جہاں انصار کی خواتین موجود تھیں خواتین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا سنگھار کیا تھوڑی دیر میں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے یوں نہائیت سادہ طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے ذریعے عرب میں دور جاہلیت کی بہت سی رسوم کا خاتمہ ہو گیا مثلا مو بولے بھائی کی لڑکی سے نکاح کے بارے میں غلط فہمی دور ہو گئی واضح رہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کے مو بولے بھائی تھے اہلِ عرب شوال کے مہینے میں شادی کو منحوز سمجھتے تھے کیونکہ کبھی شوال کے مہینے میں یہاں تاؤن پھیل گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح شوال میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہوئے ایک اور رسم رائش تھے کہ دلن کے آگے آگ جلائی جاتی تھے اس کے علاوہ شوہر دلن سے پہلے ملاقات محمل میں کرتا تھا امام بخاری کے مطابق ان تمام رسوم کا خاتمہ اسی مبارک تقریب میں ہوا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی